ملک کے چود میں صدر کلف لیا چینی صدر کی آسیب علی زرداری کو صدر پاکستان منتخب ہونے پر مبارک بات چین اور پاکستان اچھے پڑوسی اچھے دوست اچھے شراکدار اور اچھے بھائی ہیں دونوں مبالک نے سی پیگ کی تعمیر میں نتیجہ خیزن رتائج حاصل کیے پاکچین آہنی دوستی تاریخ کا انتخاب اور عبام کا قیمتی خزانہ ہے چینی صدر شین جنگ پینگ کا پیغام ایرانی صدر کی بھی آسیب علی زرداری کو صدر منتخب ہونے پر مبارک بات وفاقی کبینہ میں کون کون شامل ہوگا وزیراعظم شباہ شریف مشاورت مقمل کر لی پہلے مرحلے میں وفاقی کبینہ میں بارہ سے چودہ وزرہ شامل ہوں گے عساق جہار اتا تارر خواجہ آسیف ایسن اقبال محمد اور انکزیب کی شمولیت کا امکان ہے وزارت خزانہ وزارت خارجہ تبانائی منصوبہ بندی اطلاعات نچکاری اور وزارت داخلہ کے کلم بند سن پہ جائیں گے وفاقی کبینہ آج حلف اٹھائے گی صدر آصف علی زرداری نئی وفاقی کبینہ سے حلف لیں گے تو یہ اگر لوگوں کے الزامات ہیں تو کوٹ بھی موجود ہے عدالت بھی موجود ہے عدالت میں جائیں کہ میں نے حلف نہیں لیا تھا اس وجہ سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کہیں اور آرٹیکل 6 کے تحت اگر مخدمہ چلانا ہے تو ویلکم چلائیں مگر یہ کہ میں نے آئین کی پاسداری کی میں نے جو مناسب سمجھا وہ کیا میں کوئی بہت بڑا آئینی ایکسپرٹ نہیں ہوں اس وقت ملک کو جوڑنے کی ضرورت ہے سیاسی قوتیں اور اسٹیبلشمنٹ اس بات پر توجھو دیں ملک کو جوڑنے کے لیے سیاسی منڈرٹ کو تسلیم اور بانی پی ٹی آئی کو رہا ہونا چاہیے میرے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلانا ہے تو ویلکم چلائیں میں نے آئین کی پاسداری کی غیر آئین اقتماد کے الزام لگانے والے عدالتوں میں جائیں نو مئی واقعات جنہوں نے قانون توڑا انہیں سزا ملنی چاہیے کشیدگی کو ختم ہونا چاہیے مویشت دو سے تین سال سے زوال کا شکار رہی سابق صدر آریف علوی کی پریس کانفرنس سنی اتحاد کانسل نے قائد اس میں اقتلاف کے لیے عمر ایوب کا نام تجویز کر دیا سنی اتحاد کانسل کے وقت کی سپیکر قومی اسمبلیہ یا صادق سے ملاقات اپوزیشن لیٹر کے لیے عمر ایوب کا نام دیا عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی وزیرال خیبر بختون خالی امین گنڈاپور نے مینڈٹ چوری کے خلاف کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا کہا طریقہ انصاف کا مینڈٹ واپس دیا جائے چیف جسیس اور پاکستان سائفر کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنائے بانی پی ٹی آئی کا فیر ٹرائل اور جلد رہا کیا جائے سائفر بانی پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف سازش تھی سازش کے پیچھے عالا کار ایک دن سامنے آئیں گے بانی پی ٹی آئی کے خلاف غیر قانونی مقدمات بنائے گئے چباز شریف نے منی لانڈنگ کی افسوس وہ آز ایک ملک کے وزیر آزم ہے آصف علی زرداری نے توشہ خانہ سے غیر قانونی طریقے سے گاڑیاں لیں افسوس آصف زرداری ملک کے صدر بن گئے اپنا حق ملنے بانی پی ٹی آئی کی رہائی تک ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے خبر پختون خواہ میں ہم ایک ٹیم بن کر کرپشن ظلم اور ناانصافی کے خلاف جہاد کریں گے کے پی کو ایک مثالی صوبہ بنائیں گے ورسے میں ملی معیشت کھوکلی ہو چکی ہے بانی پی ٹی آئی نے چار سال میں معیشت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی معیشت کو نئے سیرے سے کھڑا کرنا ہوگا پورے کا پورا ملک کو ادھار پر چل رہا ہے سات ہزار عرب ٹیکس وزول ہوتا ہے قرضوں کی ادائیگی کے لیے سات ہزار پینچ سو عرب روپے چاہیے جب تک ملکی آمدنی میں اضافہ نہیں ہوتا جو بھی سہولت دیں گے قرض اٹھا کر دیں گے دانشمندی نہیں کہ قرض پر قرض لیے جائیں حکومت کی پوری توجہ ہے اگلے دو سال میں پیداواری صلاحیت اور آمدنی میں اضافہ کریں اس میں ایک نون کے رانما حسن اقبال کی ناروال میں میڈیا سے گفلے تیوانِ صدر میں جنابِ زرداری صاحب نے حلق پہ صدارت اٹھایا اور چار ترپوں چہرے جماعتیں اور ہیں دو حکمران خاندانوں نے اقتدار پر قبضہ کیا ان دو خاندانوں کی یہ آخری حکومت ہوگی ان دونوں خاندانوں نے تین سو یونٹ پہ جلی مفت دینے کا اعلان کیا تھا اب حکومت مارچ کے بل تین سو یونٹ تک ختم کرے اب عوام کو دھوکہ نہیں دیا جائے گا آصف علی زرداری نے حلف اٹھایا ہم بھی ایک حلف اٹھائیں گے جب تک ہماری جان میں جان ہے پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے جدو جہد جاری رکھیں گے افسوس مزرعظم شہباد شریف کی پوری تقریر میں غزہ کا ذکر نہیں تھا ہم سب مظلوم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں ستائیس رمضان المبارک کو امریکی سفارت خانے کی طرف ملین مارچ کریں گے اگر حکومت نے اپنی ذمہ داری پوری نہ کی تو ہم ایوان صدر یا امریکی سفارت خانے داخل ہوں گے امیر جماعت اسلامی شراج الحق کا اسلامباد میں غزہ مارچ سے خطاب مزیراعظم نے رمضان نلی پیکیز کا اجم ساڑھے سات عرب سے بڑھا کر ساڑھے بارہ عرب روپے کر دیا پیکیز کا اجم بڑھانے کے علاوہ دائرہ کارگی مزید وسیع کرنے کی دائج جاری زیادہ سے زیادہ غریب نادار مستحق افراد تک رمضان نلی پیکیز پہنچایا جائے شہباد شریف رمضان نلی پیکیز کے تحت مستحق افراد کو بزار سے تیس فیصد کا مقیمت پر اشیاء خرونوچ پرام کی جائیں گی آٹے پر ستتر روپے گھی پر ستر روپے فیکلو سبسیڈی دی جائے گی بڑی ایک تکلیف میں مناظر ہوتے ہیں جب آپ دیکھتے ہیں کہ جو ڈیزرونگ لوگ ہیں وہ لائنز میں کتاروں میں لگے ہوتے ہیں اور ان کو یہ ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں ریلیف گوڈز جو ہیں غریب عوام کا جو حق ہے ہم ان کو ان کی دہلیز تک پہنچائیں تو ہمارا اس کے پیچھے یہ تھا کہ جو غریب کا حق ہے وہ اس کو تکلیف اٹھائے بغیر اس کے دہلیز پر ہم ڈیلیور کریں مزیرالہ پنجاب کی سوچ عوام کو حق ان کے گھر کی دہلیز پر ملے کراب میں افسر شاہی رقابت نگبان رمضان پیکیز کے تحت راشن کے حصول کے لیے عوام دھکے کھانے پر مجبور ایک تھیلے آٹے کے حصول کے بعد فوٹو سیشن کے عذیت کا بھی سامنا ورسے میں ملی معیشت کھوکلی ہو چکی ہے بھانی پی ٹی آئی نے چار سال میں معیشت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی معیشت کو نئے سیرے سے کھڑا کرنا ہوگا پورے کا پورا ملک کو ادھار پر چل رہا ہے سات ہزار عرب ٹیکس وصول ہوتا ہے قرضوں کی ادائیگی کے لیے سات ہزار پینچ سو عرب روپے چاہیے جب تک ملک کی آمدنی میں اضافہ نہیں ہوتا جو بھی سہولت دیں گے قرض اٹھا کر دیں گے دانشمندی نہیں کہ قرض پر قرض لیے جائیں حکومت کی پوری تو جو ہے اگلے دو سال میں پیاب پیداواری صلاحیت اور عامدنی میں اضافہ کریں اس میں ایک نون کے رانما حسن اقبال کی ناروال میں میڈیا سے گفت گئے تیوان صدر میں جناب زرداری صاحب نے حلق پہ صدارت اٹھایا اور چار ترپوں چہرے جماعتیں اور ہیں دو حکمران خاندانوں نے اقتدار پر قبضہ کیا ان دو خاندانوں کی یہ آخری حکومت ہوگی ان دونوں خاندانوں نے تین سو یونٹ پہ جلی مفت دینے کا اعلان کیا تھا اب حکومت مارچ کے بل تین سو یونٹ تک ختم کرے اب عوام کو دھوکہ نہیں دیا جائے گا عاصف علی زرداری نے حلف اٹھایا ہم بھی ایک حلف اٹھائیں گے جب تک ہماری جان میں جان ہے پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے جدو جہد جاری رکھیں گے افسوس مزرعظم شہباز شریف کی پوری تقریر میں غزہ کا ذکر نہیں تھا ہم سب مظلوم فلسطینی بائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں ستائیس رمضان المبارک کو امریکی سفارت خانے کی طرف ملین مارچ کریں گے اگر حکومت نے اپنی ذمہ داری پوری نہ کی تو ہم ایوان صدر یا امریکی سفارت خانے داخل ہوں گے امیر جماعت اسلامی شراج الحق کا اسلامباد میں غزہ مارچ سے خطاب موسیقی